جی ویلکم بیک ناظرین اور جو پارٹیز ایکسپوز ہوئی ہیں جنہوں نے اس میں شمولت اختیار نہیں کی لیکن وہ بات وہی کرتے ہیں جو دفاع پاکستان کانسل کرتی ہے آپ حیران ہوں گے کہ اگر جب موقف ایک ہے جب ہمارے جو نظریہ ایک ہے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی ویلفر ہو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس گرداب سے نکل جائیں جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے تسلط سے آزادی حاصل کریں جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت آزاد ہو ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہو تو پھر ہم اکٹھے ہو کے یہ جدو جہد کیوں نہیں کرتے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم تقسیم کیوں ہیں ہماری تقسیم جو کب جو وہ ہے وہ اجتماع میں تبدیل ہوگی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ہوش کے ناکھن لینے ہیں اور ہمیں اجتماعیت کی طرف جانا ہے ہمیں قومی یکجہتی کی طرف جانا ہے ہمیں نہ سندھی رہنا ہے نہ بلوچی رہنا ہے نہ پنجابی رہنا ہے نہ ہمیں پشتون رہنا ہے ہمیں ایک قوم بننا ہے اور قوم اس وقت جو ہے وہ ضروری ہے اس ملک کے لیے قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا ایک قوم کا خواب دیکھا تھا ایک لائف کالر ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام جی الحمدللہ بتائیے گا آپ کا نام کیا اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بولیے اور بتائیے کہ یہ جو حالات آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا جذبہ رکھتے ہیں کیا سوچ رکھتے ہیں ذرا بتائیے آپ کی رائے پروگرام میں جی کال ڈراپ ہو گئی ہے اور بات جذبے کی ہو رہی تھی بات اصول کی ہو رہی تھی بات جوش کی ہو رہی تھی ہماری قوم میں نہ جوش کی کمی ہے نہ جذبے کی کمی ہے اور ہماری قوم میں اتنا پوٹینشل ہے اگر اس کو صحیح لیڈر مل جائے صحیح رہنما مل جائے صحیح رستے پہ ڈالنے والا لیڈر مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس سے ہم نکل جائیں گے اگر قوم کے پاس لیڈر موجود نہ ہو لیڈروں کا کہت ہو تو وہ قوم تقسیم ہو جائے کرتی ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی ہے کہ ایک لائیف کالر ہیں پوچھتے ہیں کون کہاں سے جی اسلام علیکم جی الحمدللہ آپ اپنا نام بتائیے گا اور کیا کہنا چاہیں گے بھائی جی بولیے یہی کہنا چاہتا ہے یہ بہت بڑی بے کوفی ہے ہمارے قرآنوں کی کیونکہ امریکہ جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر دوستوں کو بلا دیتا ہے یہ بلکل یہ ہزار پرسنٹ جو 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 جا رہے ہیں یہ ہمارے قرآنوں کا فیصلہ جو بھی ہے وہ غلط فیصلہ ہے یہ صرف آپ نے ذات میں محفات دیکھتے ہیں ملک کا محفات بھی دیکھتے ہیں اور یہ امریکہ دستان میں کس کا ساتھ دے رہے ہیں امریکہ کا امریکہ کیسے کو قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز امریکہ کے لیے آپ کو اپنے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں نہ کہ امریکہ کے بارے میں سوچیں جی بہت شکریہ پلیز خدا کے لیے امریکہ کے لیے سوچیں اپنی عوام کے لیے سوچیں نہ کہ امریکنز کے لیے سوچیں یہ ہے کال اور یہ ہے استداء اور ہم چالیس ہزار قربانیاں دے چکے ہیں اب ہم اور کتنی قربانیاں دیں کیا امریکنز کو اپنے فوجیوں کے اوپر حملے حکانی نیٹورک کے یاد رہ جاتے ہیں تو کیا یہ جو ڈرون حملے کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے بٹن دباتے ہیں اور ہمارے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے کیا ان کو وہ جانے نظر نہیں آتی کیا ہمارے پاکستان ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں یہ انسانیت نواز لوگ نہیں ہیں امریکنز یہ بھیڑیے ہیں انہوں نے اس ملک میں جو کار گزاری اپنی دکھائی ہے نائن الیون سے پہلے سے لے کے آج تک ہم بھگت رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی جس کو ہماری بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور اب شاید بنا دیا گیا ہے اب ہمارے حکمران بھی اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے کچھ پلٹیکل جماعتیں بھی یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ہماری جنگ ہے اور یہ ہم نے لڑنی ہے اور ہم نے ان دہشتگردوں سے مقابلہ کرنا ہے ناظرین یہ دہشتگرد ہے کون ان کی ڈیفینیشن کرے گا کون یہ جہادی کون ہے ان کو کس نے اس روٹ پہ لگایا کون ان کو اس نہج پہ لے کے آیا یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جب یہ امریکہ نے افغانستان میں رشیہ کے ساتھ جنگ لڑی یہ انہوں نے جہادیوں کے نام پر ایموشنل بلیک بیلنگ کے تھریے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنے ایک پلٹ فارم پہ کٹھا کیا ہمارے حکمرانوں کو استعمال کیا اور رشیہ جیسی سپر پاور کو انہوں نے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب رشیہ کو انہوں نے الیدہ الیدہ کیا وہ سٹیٹ اس کی تقسیم ہو گئی اور میں بعد میں بات کروں گا ایک کالن ہے ان سے پوچھتے ہیں کون کہاں سے جی اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں شمسی صاحب میں عصب جرال بات کر رہا ہوں گلبرگ سے کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ جی آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا لیبریڈی چوک میں شاید آپ کو یاد ہوگا جی بلکل بلکل مجھے یاد ہے دیکھیں اس دن آپ نے بہت اچھی باتیں کی تھی آپ نے ایک بہت بڑی ایفٹ کی تھی لیبریڈی چوک میں لوگوں کے ساتھ آپ نے بات کی جی لوگوں کو اویرنیس دینے کی کوشش کی لوگوں کو تو شمسی صاحب اویرنیس آ گئی مگر اس ہماری گورنمنٹ کو اویرنیس نہیں آئی جی اب دیکھیں ہمارے جو قاتل ہیں امریکن جو ہمارے بیچ میں دندناتے پھر رہے ہیں جی تو ہر جگہ بھی ہمارے بیچ میں گسے میں اس دن آپ کو یاد ہے میں نے یہی بات کہی تھی کہ آج جو بجلی کا بہران ہے مجھے تو اس کے پیچھے بھی امریکہ نظر آتا ہے اب وہ واضح ہوتی نظر آ رہی ہے جی بالکل آج وہی آلت بنی ہے اور ان لوگوں نے ہماری اس گورنمنٹ نے یہ جو زرداری یہ جو راجہ یہ جو گلانی بیٹھے ہیں ان چوروں نے امریکن کو جو ہے وہ ایک سپلائی روٹ دوبارہ کھول کے رکھ دیا ہے اور دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے شمسی صاحب کہ ہم ان کو رستہ دیتے ہیں اور وہ ادھر سے اسلاح لے کے میں ظاہر لے کے ہمارے اوپر مارتے ہیں جی پہلی علاقوں میں مزیرستان میں مختلف ایریاز میں جو ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں یہ سوچنے والی بات ہے لمحہ فکریہ یہ یہ بالکل مگر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے دکھ ہو رہا ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے اس امران خان پہ وہ امران خان جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا جو نیٹو سپلائی کے رستے پہ دھرنے دے رہا تھا آج کدھر غیب ہے صرف ڈراما بازیاں میڈیا پہ آکر ڈراما بازیاں آن گرون کچھ بھی نہیں ہیں کوئی ایک مظاہرہ ابھی تک اس بندے نے نہیں کیا اس کی وہ جو فوزیا کسوری شمسی صاحب جی جی لیکن نیشنل ہے وہ کس طریقے سے مظاہرہ کرے گی جی بلکل بہت بہت شکریہ آصف صاحب پروگرام میں شرکت کا میرے ساتھ اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا ناظرین آپ دیکھیں یہ جو آصف جرال صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ ہماری قوم میں بھرپور آویرنس ہے جس کا ثبوت انہوں نے دفاع پاکستان کانسل کے لانگ مارچ کا ساتھ دے کے دیا اور ہماری جو حکومت ہے وہ پتہ نہیں کن اشاروں پہ چل رہی ہے اور کیمران منٹر نے جو ایک برطانوی ادارے خبر رسائیں ادارے کو جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کیمران منٹر صاحب نے کہ جی پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہم جب وزیروں مشیروں سے بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سے لگتا ہی نہیں کہ پاکستان میں بجلی کی کمی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بجلی تو ہے مگر انتظامی خرابی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کو اتنا اندازہ ہے کہ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے جی اسلام علیکم جی فرمائیے بھائی اپنا نام بتائیے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی رائے میں میرا نام نہیں باتا میں گجنوالا سے بولنا جی بولیے بھائی میرا مقصد ہے یہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے جماعت سلام یہ جماعت الدعویٰ نے پروگرام کیا ہے اور ہمیں بہت خوش ہوئی ہے کہ قوم نے اس میں بہت ساتھ دیا ان کا اور مجھے نولی اور عمران خان سے شکایت آیا کہ انہوں نے کوئی جو ہے نا اس میں حصہ نہیں ڈالا کیونکہ امریکہ جو ہے مسلمانوں کا دشمن ہے جس دن سے سپلائی بہار ہوئی آئی دیر پناہ مسلمان چاہیے تو دو دن میں کر چکا آپ کو معلوم ہے ان عملوں کے ذریعے اور ہماری کوئی قوم سے لیے یہ اپیل ہے اور آپ کے ذریعے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قوم کو چاہیے ان کا ساتھ دے کار سال سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں مسلمن بھی کوئیوٹیوپل پارٹی کو انہوں نے ملک کو بھرگان کر دیا اور بچہ بچہ جی بہت شکریہ جی آپ کا ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کا اب صورت اب صورتحال کچھ اس طرح سے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ عوام میں اویرنس بھی ہے عوام سوچتے ہیں عوام دیکھتے ہیں عوام اب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے پرو امریکنز کا یا برابری کی سطح پہ امریکہ جب ہمارے ساتھ سوچے برابری کی سطح پہ ہمیں ڈیل کرے برابری کی سطح پہ مساوات کی سطح پہ ہم سے بات کرے نہ کہ ہمیں غلام سمجھے نہ کہ ہمیں ذر خرید لوگ سمجھے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کا جو رویہ ہے وہ قابل مضمت ہے یہ جو ڈو مور کی بات کرتا ہے امریکہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ جو اسرائیل پوری دنیا پہ جو مسلط کرنے کے لیے اس وقت بیٹا ہوا ہے اور امریکہ اس کی ہر نجائز بات کو انڈوس کرتا ہے اور اس کے اوپر بھر پورے سجاج کرتے ہیں ہم اور ایک کالر نے پوچھتے ہیں کون کہاں سے جی اسلام علیکم جی کون کہاں سے یہ آواز ذرا کم کر دیجئے گا آپ نے ٹیلی ویجن کی میں لاہب سے میاں نیش بات کر رہا ہوں جی میاں صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پروگرام چل رہا ہے بڑا اچھا تو اچھا کیا آپ نے یہ پروگرام چلائے ہوئے ہیں بڑا لوگوں کو حیرنس لے اس کے تو امران کے بارے میں جو بات اور ہی کیے بھی میں امران کے بارے میں یہی کہوں گا پچھلے چار جال کے میں میں سہی بار سے فرقیس بندے کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی پڑاست کرنے کا اعلان کر دے کرتا کرتا کچھ نہیں ہے کبھی کہتا شہرہ دستور سمال نہیں ہے مشہرہ کے خلاف کرتا رہا پھر نونلی کے خلاف اس میں تو ہمیں کام نہیں ہے اس کو نہ سپورٹ کر رہا تو آپ نے اچھا کیا ہے کہ وہ نونلی اور اس کے وہ جو کپڑے کپڑے ہتارنے کی کوشش کرنے ہیں لیگ تو خیر میں دیکھا وہ حکومت کو تائم دے رہی ہے کہ وہ ان کا کام چلتا رہے اور وہ حکومت اپنے تائم نہیں لوگوں کے سامنے وہ معاملات اس کے ہو جائیں اقراب راجے واہندہ کے لئے لیگ تو میرے خیال میں نہیں کر رہی ہے پر زبران نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے علانات کر کے اور اس کے بعد وہ کٹا دشوی نہیں ہے اس کے ساتھ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات اکلا کیا آپ کو بتاہ دیتا ہوں کہ جو کرکٹر کے تاتھ الگات ہونے کے باوجود اس کی دواحات میں ایک بھی بندہ نہیں ہے ان میں سے جی بہت شکریہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا یہی خیال ہے کہ ہم جو ڈو مور کی پولیسی پہ اور امریکہ جو اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے پوری دنیا میں مظالم ڈھاتا ہے مسلمانوں پہ اور وہ اس کی ہر چیز کی تائید کرتا ہے خواہ وہ عراق کے خلاف چڑھائی کرے خواہ وہ افغانستان ہم امریکہ کے ہر اس اقدام کی مضمت کرتے ہیں جس کے تھرو اس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے خواہ وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر مسلمانوں کو آؤ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون کہاں سے جی اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی سارجی دلہ کرک سے بات کر رہے ہوں نیک رواز یہ دیکھو سپلائی کے بارے میں بات کر رہے چاہتا ہوں جی بولیے کہیے یہ دفاعی کونسل کے بارے میں بہت اچھا کان کیا اس میں امران حان سے ہم کو ایک شکایت ہے اس میں کوئی ویل فیر نہیں کیا اچھا یہ پیپل پارٹی والے کو استفاد دینا چاہیے درداری کے حلاف وہ سب وہ بابا ریوان بھی بات کرتا ہے وہ سارے پیپل پارٹی والے اس کے حلاف ہو گئے سارجی جی بہت مہربانی بہت شکریہ لو جی اپنا لوگوں کی جو کالز ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے شاید ان کو نہ اپنی وہ روزی کی بات کرتے ہیں نہ روٹی کی بات کرتے ہیں نہ مزدوری کی بات کرتے ہیں نہ لوٹ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں وہ شاید پیٹ پہ پتھر باندنے کے لیے بھی تیار ہیں شاید وہ گھاس کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں لیکن خدارہ ہمارے ملک کے لیڈران کو یہ سوچنا ہے ہماری قوم جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہے اپنے لیڈروں کی طرف اور ہماری قوم جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ کوئی تو ہمارا مسیحہ آئے کوئی آئے اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں علیپور سے بول رہا ہوں جی علیپور ازارہ سے جی جی بولیے کہیے یہ نیٹو سپلائی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جی بولیے جی کہیں ضرور کہیں جی جفاع کونسل والوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں امران خان نون لیگ بغیرہ یہ امریکی سفیر نے بیان دیا ہے انہوں نے ہمیں یقین بیان نہیں کرائی ہے ہم کوئی اتجاج نہیں کریں گے جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ کا پروگرام کا وقت چکے ختم ہونے کو ہے اور کال جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیتی دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں لیکن ناظرین چکے ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں رہتے ہوئے آپ کو جو موضوع ہوتا ہے اس کے تمام سیاہ کو سباک سے آگاہ کیا جائے آپ نے دیکھا ہم نے دفاع پاکستان کانسل سے بات کی آپ نے دیکھا تحریک انصاف کا موقف لیا آپ لوگوں کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا اور آپ کی رائے آئی اور یہ یقینا ہمارے حکمرانوں کے ایوانوں تک یہ بات پہنچی ہوگی اور ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمیں امید بھی ہے انشاءاللہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہمیں ہمیں اسی ملک سے وفا کرنی ہے ہم نے اس ملک کی تعمیر و ترقی کرنی ہے اور اس ملک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور اب وقت ہے کہ اس ملک میں ہم ایک ہو جائیں مستحکم ہو جائیں اور ایک قوم ہو کے ہم اس ملک اور قوم کے مسائل حل کریں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی